موسیقی ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری جو جنگ جنریشن ہے اس کا رو جان منشیات اور خودکشی کی جانب جا رہا ہے اور یہ جو ان کا رو جانب فروغ پا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی کیا وجہ ہے ایسا کیا سوسائٹل پریشئر ہے یا فیملی پریشئر ہے کہ جو وہ ان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں اچھا سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسی ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں سامنے آپ کو نظر آتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کے منٹیلٹی میں مطلب کہ آپ کو انڈیرٹلی وہ اثر کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ اف آل یہ ہے کہ آپ کا فیملی پریشئر ٹھیک ہے اگر لڑکوں کا کسی کا جی پی اے یا گریڈز کا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ فیملی ان کی جن کی اچھی فیملی سے جو بلانگ کرتے ہیں یا پھر سوسائٹی پریشئر کرتی ہے کہ آپ سی گریڈ یا ڈی گریڈ والے ہیں تو آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں ملہب کہ آپ کا کیوں جی پی اے ڈاؤن آ رہا ہے تو فرسٹ ایشو تو یہ ہے کہ جب اتنے کام مارکس آتے ہیں یا اتنے کام گریڈز آتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس ملہب منٹلی طور پر وہ ٹورٹر ہوتے ہیں جس کے وجہ سے پھر وہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تو وہ اس طرف مطلب آپ کو لگتے کہ یہ ایک مین ریزن ایک مین وجہ ہے جو ان کو یہ سب کرنے پر مجبور کرتا ہے اوورال دیکھیں ہم جب سوسائٹی کی بات کریں تو ہم از ان انڈیویجول نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک بندے کی بات کریں تو ہم اسی بندے کو ٹارگٹ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اگر ایسا ہوا تو باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہوگا اور ریزن بھی ہو سکتی ہیں تو آپ کو کیا لگتے کہ جو مسئلے پر حل ہے وہ کیسے پایا جا سکتا ہے سب تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں سٹوڈنٹ کے لیول کو بھی دیکھنا چاہیے اس کی منٹیلٹی کو دیکھنا چاہیے اس کے لیول پر آگ کی چیزوں کو بولنا چاہیے اب سارے بچے زینی طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ ٹاپرز ہوتے ہیں کچھ نانٹی پلس ہولے ہوتے ہیں کچھ فورٹی فائی ہولے ہوتے ہیں ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ سب کو لے کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے ان کو پڑھانا ہوتا ہے انہوں نے فورٹی فائی فیفٹی سٹوڈنٹس کا انہوں نے بیاج سب کو ایک سال لے کے چلنا ہے تو اس اس معاملے میں ٹیچرز کو بھی تھوڑے سا کرنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ فورس نہ کریں پریشر نہ ڈالیں تاکہ جس کے وجہ سے بچے کچھ منٹلی طور پر افسیٹ ہوتے ہیں تو وہ تاکہ اس طرح کے اقدام نہ اٹھا سکیں دوسری یہ بات کہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں کاؤنسلنگ نہیں ہے ٹھیک ہے جنگ جنریشن کو پتہ نہیں ہے ان کی بس وہ اپنے موبائلز و گرہ میں لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے جس کے وجہ سے ان کی پرسنالیٹی پر حثر پڑتا ہے ٹھیک ہے تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے اور پیرنٹس کو اور سروڈنٹس کی طرف سے بھی اور ٹیچرز کی طرف سے بھی چاہیے کہ سب اپنے اپنے ٹرائنگل ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹھیک ہے ٹرائنگل ہوتا ہے اس ٹرائنگل کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تینکی سو مچ آپ کا نام محمد افاق خٹک افاق بھئی میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم جیسا کہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ خودکشی کی طرف اور جو ان کا روزان ہے منشیات کی طرف ہو رہے ہیں تو ایسے کیا وجوہات ہیں جو ان کو مجبور کر رہی ہیں سب کرنے پر آپ کیا کہیں گے اس بات پر دیکھیں ہمارے جو آج کل نوجوان ہیں یہ خودکشی کی طرف اس وجہ ہزار ہے کیونکہ ہر بندے کا ایک الانگ مریند ہوتا ہے کہ مطلب میں اس فیلڈ کے ساتھ میں ہوں اس فیلڈ میں جانا ہے لیکن چونکہ والدین ان کو فورس کرتے ہیں کہ مطلب آپ یہ آپ کی لئے فیلڈ اچھی نہیں ہوگی آپ اس فیلڈ میں ہو جاؤ تو اس وجہ سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا مطلب دیان خودکشی کی طرف ہوتا ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ مطلب کہ صرف ایک یہی فیکٹر ہے کہ جو پیلنٹس کی طرف سے جو فیملی پریشیر ان کو ملتا ہے صرف اس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں اور بھی کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وجوہات ایسی ان کو مجبور کرتے ہیں نہیں بیسیکلی کر دیکھا جائے تو فیملی کی طرف سے ہی ہوتا ہے کیونکہ باہر سے تو کوئی سرہ اور نہیں ہو سکتا سٹوڈنٹ کو کی مطلب میں نے کسی کوئی فورس کرو لیکن ایک والدین ہے جو یہ فورس کرتے ہیں مطلب کہ آپ یہ کہنے جائیں گے کہ والدین کو فورس نہیں کرنا چاہیے والدین کو فورس نہیں کرنا چاہیے دیکھیں ہر کسی نے اپنا ایک مند بنایا ہوتا ہے کہ میں نے ایس فیلڈ میں جانے اور اس کا شوق ہوتا ہے کہ مطلب میرا ایس فیلڈ ہے مطلب ہر کسی نے ایک زہن بنایا ہوتا ہے تو چونکہ آج کل جو والدین ہے یہ بچوں کو فورس بھی کرتے ہیں مطلب آپ اس فیلڈ میں جاؤ تو اس وجہ سے ہمارے نوجوان ہیں ان کا مطلب ہوتکشی کی طرف سے زیادہ ہے شکریہ جی بہت بہت آپ کے جی آپ کا نام وقاس خالد میرا نام ہے جی وقاس بھائی جو ہمارا آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں کہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے وہ خودکشی کی جانب ان کا رو جان بڑھ رہے اور منشیات کے استعمال کی طرف جو ہے ان کا رو جان بڑھ رہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا وجوہات ہیں کچھوں کو مجبور کرتی ہیں ایسا کرنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں خود ایک سلڈنٹ ہوں اور اس قسم کی چیزیں میرے سامنے بھی ڈری لائف میں بڑی آتی ہیں میں سوچل میڈیا پر دیکھتا ہوں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرونک میڈیا میں نیو چینلز میں دیکھتا ہوں کہ موسٹلی آئے دن پاکستان پورے دنیا میں یہ لوگ سوسائیٹی کی طرف جا رہے ہیں میرے خیال سب سے بڑی وجہ جائے وہ ایمان کی کمزوری ہے اور اگر میں مسلمان ہونے کے حیثیت سے بات کروں تو ہمارے اندر ایمان نہیں ہے ہمیں پرپر ہماری کانسلنگ نہیں کی جاتی ہمیں پچپن سے گھر سے وہ تربیت نہیں دی جاتی یا ہم کہہ سکتے ہیں ہم جو ڈریل ہو جائے ہمیں اپنے ٹریک سے ہمیں زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم نے نہ پہچانا ہے نہ ہمیں اس تک پہنچنے کی کسی نے میں اس میں ہلپ کی ہے تو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیسکلی جو پرپس ہے لائف کا ہم اس پرپس ہے ڈریل ہو جو گئے ہیں جس کے ویے سے آج کے لئے سارے سرکمسٹانسز بن گئے لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں اور مایوس ہو گئے ہیں اور خودکشی کی طرف جا رہے ہیں ملتب کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ہمیں یہ حادثہ دیکھنے پر مجبور کرتی ہیں ہاں جی بالکل یہی چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس کے ویے سے لوگ مایوس ہوتے ہیں جس سے بے روزگاری ہے اس کے لئے لوگوں کو اپرشنٹیز نہیں ملتی اور جو ہے چونکہ ہماری جو اکنامی کے وہ بڑی جو بڑی جو بڑی ہو چکی ہے فائنانشی لوگ بڑے بڑی ہو چکے ہیں تو یہ ایسے کچھ ایلیمنٹ ایسے فیکٹر ہیں جس کے ویے سے جو ہے ایلٹی میٹی لوگ خودکشی کی طرف اور جو چین چیزوں کی طرف جو ہو جاتے ہیں چاہے اس میں منشیات ہیں یا اور کسی قسم کی ایڈکٹیف چیزیں ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کیا چیزیں جو یہ سلوشنز ان کا نکال سکتی ہیں ان پرولمز کو آورکم کر سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ حکومت سب سے پہلے تو ایسا سٹیپ لے کہ جس میں جو ہماری اس کی پرپر کانسلنگ کیلئے کوئی چینل پلیٹفرم بنائے کہ ان کی شروع سے جائے ان کی کنسلٹیشن کی جائے ان کی گرومی کی جائے اور اس کے لاوہ جو ہے گھر میں پرپر جائے ان کو ایسا انوارمنٹ دیا جائے کہ جہاں سے وہ والدین ایسی تربیت کریں کہ ان کے مائنڈ میں شروع سے زندگی کا مقصد ہے وہ کلیر ہو اور اس مقصد کے لیے وہ اس کے لیے محنت کریں ایفرڈ کریں ہم جو ہے موسٹی لوگ جائے ہم ینگسٹرز ہیں یا فری ایلڈرز ہیں ہم پرپس لیس لائف گزارے جب تک ہمارے پرپس نہیں ہوگا ہم اسی طرح وہ خوار زریل ہوتے رہیں گے آپ کا نام ساجد اللہ جی بھائزن آپ کیا کہنا پسند کریں گے ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ جو آج کل ہم جو دیکھ رہے ہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے اس کا جو رہجان ہے کہ وہ خودکشی اور منشیات کی جانب جا رہے ہیں اور ایسے حادثات روز مرہ کی زندگی میں ہمارے دیکھنے کے لئے ہمیں مل رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں جو ان کو مجبور کرتی ہیں ایسا کرنے پر میرے خیال میں جو سب سے زیادہ اس کے وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام پوائنٹ اب یوز اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے دوری ہے اصل میں جو ہے یہ اسلام سے دوری ہے اور یہ لوگ جو ہے موڈریٹ اپنے آپ کو موڈریٹ کرنے کی تصور رکھتے ہیں اور ایک معاشرہ جو ہے وہ اسلام سے دوسری طرف جا رہے اور انگریزوں کو مطلب اس کی کلچر کو فالو کر رہے ہیں یہ جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اپنا جو معاملات ہے وہ دوسری طرف جا رہے ہیں اور اس کے فیشن کو فالو کر رہے ہیں تو یہی جو ہے مین وجہ یہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو وجوہات جو بنی ہوئی ہیں یونگ جنیشن کو لے کر کس طرح ان مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے اس کا جو مسئلوں کا حل جو ہے وہ صرف واحد جو ہے اسلام کے تصورات ہیں عزیز علیہ السلام کے تعلیمات کو اگر اپلائی کی جائے اپنے آپ کے اوپر تو یہی جو ہے مین اصل وجہ یہی ہے کہ وہ اس کے حل ہو سکتی ہے اس میں جی آپ کا نام اشرف اشرف بھئی جو ہمارا آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کونسی وجوہات ہیں کہ جو ہماری یونگ جنیشن کو جو آج کل کی یونگ جنیشن ہے ہمیں ان میں یہ حادثت دیکھنے کو اور سننے کو مل رہے ہیں کہ خودکوشی کر رہے ہیں وہ یا منشیات کی طرف ان کا جو روجان ہے وہ بھڑ رہے ہیں تو ایسی کیا وجوہات ہیں جو آپ کو لگتا ہے جو ان کو ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں میرے خیال سے آج کل تو یہ اشک معشوقی کا لینڈ بھی بہت چل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کو جو منشیات ہیں یہ ہر جگہ بھی یہ جی سیونے سب سے گندہ سکتر یہ ہے ادھر بھی منشیات ملتے چرس ہو گیا جو بھی آپ جتنے بھی منشیات ہیں آج کل نئے نئے بھی آئے وہ آپ کو پتہ ہے تو یہ چیزیں سارے آپ کو ملتی ہے جو چیز آپ کو ملیں گے تو لوگ پھر کریں گے اگر اس پر حکومت پابندی لگا ہے اس کے لئے کوئی ایسا اقدام اٹھائے کہ اس کو بند کریں جیسے ہمیں ہمارے بچوں کو جیسے پلیو کلاشن کوپ کے زور پر ہمیں پلا رہے ہیں جیسے اگر ان لوگوں کو اس طرح منع کریں تو یہ چیز آٹومیٹرک اگر آپ کو ایک چیز نہیں ملے گی تو آپ نہیں کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک یہ ایک سوسائٹل پریشر یا فیملی پریشر کی وجہ سے بھی بچے یا پھر ینگ جنریشن مجبور ہوتے ہیں ایسا کرنے پر کیونکہ اپنی مرضی سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی مرضی سے کوئی خود اپنی زندگی تباہ کرنا چاہے گا میرے خیال سے تو اگر کوئی بھی کوئی بھی بندن نشک کرے تو وہ اپنی مرضی سے ہی کرے گا ٹھیک اس میں پریشر وارے کوئی بات ہی نہیں باقی اس چیز کو ختم کرنا چاہیے اس کو صحیح اس کے لئے صحیح اقدام اٹھانے چاہیے تاکہ یہ چیز بالکل ختم ہو جائے اور اسے ہمارے جو نوجوان نسلے وہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں تو جی ناظرین جیسا کہ ہم نے ہماری یوت سے ینگ جنریشن سے بات کر کے جانا اور ہمیں مختلف قسم کی وجوہات جاننے کو ملی کہ کسی کے اوپر جو اگر پریشر ہے یا تو وہ سائٹل پریشر ہے یا پھر وہ فیملی پریشر ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہی ہے ویجن ٹی وی اور ہاں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیا اللہ حافظ